موسیقی 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 جی تو گائز ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں ناروال سٹی میں جی تو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ناروال گھنٹا گھر چوک نے جس کو گڑی چوک بھی بولتے ہیں جی تو گائز ابھی ہم موجود ہیں ناروال چوک میں یہاں ہم نے تھوڑا سا سٹی کی ہے بوک لگ چکی ہے تھوڑے سے چاول ٹیسٹ کریں گے جی تو گائز ابھی ہم رکھیں یہاں چاول والی شاپ پر یہاں سے چاول کھائیں گے پلیٹیں ابھی تیار ہو رہی ہیں چاول اور چنے ہیں ساتھ ماشاءاللہ کافی خوبصورتی سے پلیٹوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور ہماری خدمت میں پیش کی جائیں گے جی تو گائز ابھی چاول کی پلیٹ ریڈی ہو کر ہم تک پہنچ چکی ہے لین جی چاول آ چکی ہے اوپر ایک انڈہ ہے ساتھ سلاعت وغیرہ ہے سہیل بھائی سٹارٹ ہو گئے ہیں کھانا جی تو گائز ابھی ہم موجود ہیں کرتارپور روڈ کے اوپر اور ابھی ہم جا رہے ہیں گردوارہ کی طرف سکیوٹ بھی کافی ٹائٹ ہے جی تو گائز گاڑیاں ہم نے ادھر پارک کر دیا یہاں سے ہم پیدل آگے جائیں گے آگے جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہاں صورتے آل ہے جی تو گائز ابھی ہم سب جا رہے ہیں پیدل گردوارہ کی طرف سکیوٹی یہ کافی ٹائٹ ہے یہاں پہلے اپنا شناتی کارڑ ہو گیا رہا چیک کروانا پڑے گا جی تو گائز سکیوٹی کلیرنس ہماری ہو چکی ہے دربار صاحب گردارپور کے مین گیٹ سے ہم انڈر ہو رہے ہیں مین گیٹ سے انڈر ہوں تو ساتھ ہی پارکنگ ہے جو کہ کافی بڑی وارکنگ ہے آج سنڈے ہے لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے اور پارکنگ کے ساتھ ہی یہاں آپ کو ایچ بی ایل ایٹی ایم کی سہولت بھی میسر ہے اس کے ساتھ یو بی ایل کا ایٹی ایم بھی ہے جی تو گائز انٹری فیس داخلہ فیس چار سو روپے ہے ٹائمنگ ہے صبح نو سے تین بجے تک جی تو گائز انٹری ڈگڑ میں مل چکی ہے جس کی فیس ہے چار سو روپے ہے جی تو گائز ویریفکیشن ہماری ہو چکی ہے ابھی ہم بیٹھیں گے رکشے کے اوپر اور جائیں گے دروار تک سب بھائی ویٹھ چکے ہیں جی تو گائز رکشہ ابھی گردوارے کے پیل گر گریب مل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا ایسا گاؤں دی ہے جو کافی برانا ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے جس سے آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے جی تو گائز ابھی ہم رکشے کے اوپر بیٹھتی ہیں رکشہ فلڈ ہو چکا ہے اور جا رہا ہے دروار کی طرف کافی خصورت ویو ہے رکشہ پہنچ چکا ہے یہاں ایک بار پھر سے ویریفکیشن ہوگی گردوارہ دربار صاحب میں ننگے سر جانا منہ ہے سر ڈامنے کے لیے رومال یہاں سے حاصل کریں یہاں سے ہمیں رومال لینا پڑے گا اس کے بعد ہم انٹر ہوں گے گردوارہ میں یہاں سے ہم لے لیں رومال ایک رومال کی قیمت ہے پچاس روز جی تو گائز ابھی ہم موجود ہیں درشن دیوری میں کافی سیکھ حضرات انڈیا سے ادھر پہنچے ہیں زیارت کے لیے اور ساتھ میرے دوست بھی ہیں جو کافی انجوائے گار رہے ہیں جی تو گائز اب ہم درشن دیوری کے اندر انڈر ہو رہے ہیں جی تو گائز دربار کے ساتھ کی ایک گاؤں بھی ہے ابھی ہم پہنچے ہیں درشن دیوری درشنی دیوری ہے یہ تو اندر چلتے ہیں آپ کو حال حال دکھاتے ہیں اس کا کیا صورت ہے آلہ ادھر کافی خوبصورت ہے درشنی دیوری جی تو گائز ابھی ہم پہنچے ہیں مقدس طلاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سی خضرات نہا رہے ہیں جی تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں مین دربار کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو گائز ابھی ہم گردوارہ کے ہاتھ ہمیں آ چکے ہیں پاؤں بھی جال رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے آج جی تو گائز یہ ہے جی گردوارے کا مین آہاتہ کافی گرمی ہے آج پاؤں جال رہے ہیں آگے جاتے ہوئے آپ کو کوشش کرتے ہیں ادھر سہید گھا دیں کافی سکھے آدھری ادھر عبادت کے لئے آئے ہوئے ہیں اور زیارت کے لئے موسیقی 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 جی تو گائز ابھی ادھر سے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں دربار کی یہ سامنے دربار ہے موسیقی اور یہ دربار کا ہاتھ ہے یہاں بھی اندر عبادت ہو رہی ہے موسیقی 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 اس کو بنانے میں خصوصی کاوش ہے جناب امران خان صاحب کی جو کہ انڈیا کے لوگوں کے لئے خاص طوف ہے وہ اب آسانی سے ادھر آ کر عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں اس سائیڈ پر ہے اکھنڈ پارٹ صاحب کا کمرہ ابھی دوست میرے سب تھاک چکے ہیں سب بیٹھ گئے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں یہاں ایک خوبصورت سی کرپان لگی ہوئی ہے کرپان بولتے ہیں تلوار کو انڈیا میں کرپان بولتے ہیں پاکستان میں تلوار تلوار یہ مسٹر امران خان نے اس گردوارہ کو تعمیر کروایا اس کی تعمیر مکمل ہوئی نومبر دوزار انی میں اس کا سنگے بنیاد مران خان نے رکھا باقی یہ سامنے بی آر بی نہر ہے آگے انڈیا ہے بارڈر بھی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ساری نہر ہے بی آر بی جو کافی مشہور نہر ہے آگے آرمی کی چیک پوسٹ بھی ہے کچھ قدم آگے جائیں تو یہاں سے انڈیا شروع ہو جاتا ہے اور اس سائیڈ پر یہ گردوارہ ہے اور یہ وہ گولہ اور بامگ ہیں جس کو انیس لیکہتر میں انڈیاں ائر فورس کی درگ سے دربار کے اوپر پھینکا گیا ہے جی تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں کرتار پور کرتا بسے سنتن کے پاس ایسے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا لکھا ہوا ہے اگر کوئی انڈیاں دیکھ رہا ہے تو وہ کومنٹ میں بتا دے اس کا کیا مطلب ہے ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو گائز ابھی ہم سب تھاک چکے ہیں اور یہاں بیٹھ کر کچھ دیر ریسٹ کر رہے ہیں جی تو گائز ابھی ہم موجود ہیں ایک لائبریری میں یہاں بابا گرو جی نانک کی پچھر اور ہندووں اور سکھوں کی عبادت گاہوں کی پچھر اور دوسری پچھر ادھر دستے آگئے ہیں جو کافی خوبصورتی کا مظاہرہ پیش کر رہی ہیں اور ادھر سکھی آتری بھی آ کر ان کی زیارت کرتے ہیں موسیقی 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 نہیں بہید اور ام بہتے بنا نہیں ہاں ہنہیں صرف دار بیار بگریین میں صرف کی مام آپ نے اپنا میرا نالی رو برارکہ ہے ایک کتھو بلشک کا رکھوم جائے ماو بھر چندے تولی کسا رکھوں جائے اچھے کہ بہتے ہیں اچھے کہ بہتے ہیں دراف ایک منر ساتھ تریک کا فرمہ بہتے ہیں تم لائے دا سینکھم اللہ بھی ایک سا گورتر دا بنا رکھیں آ رکھیں بہت اچھنا لگر کا ڈیان ملک ہے پاکستان ایڈیاں رہے ہیں بیسے تو سرکار راہی ہی تھی دکھتے ہیں اور یہ ہے جی گردوارہ کا مکمل نقشہ اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کونسی چیز آپ تمہیر ہوئی اور کس مہینے بھی ہوئی یہ ٹوٹل دوزار انی میں تمہیر ہوا جی تو قائز ابھی آپ کو اس سائٹ سے بھی دربار کا وزٹ کرواتے ہیں اور یہ بھی آجی گردوارہ کا مکمل نقشہ جو مین گیر سے اندر ہوں اس سے آگے آپ کو بالکل سامنے ہی ملے گا ادھر سے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں جی تو قائز گردوارہ کا وزٹ ہمارا پورا ہو چکا ہے ابھی ہم باہر جا رہے ہیں کافی گھوم پھر لیا زیارت ہو گئی ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں باہر کی طرف یہ سامنے لکھا ہوئے آپ پاکستانی یاتری اور مہمانوں کا باہر جانے کا راستہ ابھی ہم جا رہے ہیں واپس وزٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم رکشے کا ویڈ کر رہے ہیں رکشہ آ رہا ہے اس پر بیٹھ کر ہم واپس جائیں گے اپنی گاڑی تک جی تو قائز رکشہ بھی پہنچ چکا ہے اس پر بیٹھ کر ہم جائیں گے واپس رکشہ آ چکا ہے رکشے پر ہم سوار ہو گئے ہیں اور جا رہے ہیں ہم واپس کافی اچھی سواری ہے یہ خوبصورت رکشہ ہے زبردست ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیز سپیڈ ہے رکشے کی کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہیں کچھ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم رکشے کی مدد سے اپنی گاڑی تک جا رہے ہیں ابھی رکشے نے ہمیں اتار دی ہے اور واپس جا رہے ہیں کافی خوبصورت رکشہ ہے مزے دار سواری ہے کافی انجوائے کیا ہے اچھا آپ لوگوں کے لئے ایک ضروری انفارمیشن جب بھی ادھر آئیں اپنے رمال لے کر آئیں یہ رمال ہم ادھر سے ملا تھا پچاس روپے گا جو کسی کام کا نہیں ہے اور یہ ابھی ہمارے بھی کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ رمال کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے رمال ہوگا تو آپ اندر جائیں گے کوشش کریں گاڑ سے لے کر آئیں ادھر کافی منگائی ہے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ادھر دربار کے مین گیٹ کے ساتھ چھوٹی سی اور پیاری سی مسجد بھی ہے جہاں آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں جی تو گائز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں پارکنگ میں یہاں سے اپنے گاڑی بڑ سوار ہو کر جائیں گے گاؤں کی طرف ابھی پارکنگ میں بچہ ملا ہے میں یہ بیچ رہا ہے جوس نمکوں اور پانی بھیا رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے باس کے آگ اچھ ہے ابھی اس سے لیے ہم نے پانی جی تو گائز گاڑی میں ہم سوار ہو گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گردوارے کو ہم نے بائے بائے کر دی ہے اس سائیڈ پر ہے ناروال دوسری سائیڈ پر ہے شکرگر اور ہم جائیں گے ناروال سائیڈ پر ابھی ہم آگئے ہیں شکرگر روڑ کے اوپر اور جا رہے ہیں ناروال کی طرف کافی اچھا روڑ ہے یہ آپ بھی اگر ادھر وزٹ کریں تو اس روڑ کو اسمال کریں اگر کردار پر کی بات کریں ناروال سے سولہ کلومیٹر ہے اس کا فاصلہ ہے اس کا فاصلہ ہے بس باید ہم موسیقی